موسیقی ایسرالی فضائیہ کا ایران کے شہر اسفہان میں مزائل حملہ امریکی میڈیا کے مطابق ایسرالی فضائیہ نے اسفہان حوائیردے کے قریب کاروائی کی شام اور ایراف میں بھی دواکوں کی آواز سنی گئی وزیراعلا پنجاب مریم نواز کی زیرے صدارت آئی ٹی منصوبے کا جائسہ اجلاس وزیراعلا مریم نواز کی آئی ٹی سٹی منصوبہ مکارہ مدت میں مکمل کرنے کے ہدایت اختلافات نہیں مفاہمت مل بیٹھنے کا مشورہ صدر مملکت کی تمام سیاسی جماعتوں کو تجویز پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب میں کہا ملک و درپیش مشکلات میں اختلافات لے کر نہیں چل سکتے ہنگام اقدامات کرنا ہوں گے ملک و حالیہ سیاسی بہران سے نکالنے کی ضرورت ہے ہم سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے سب مل کر آگے بڑھیں گے تو جمہوریت مضبوط ہوگی ایسا سیاسی محول بنانا ہوگا جس میں حدت کم اور روشنی زیادہ ہو ہم سب کو ایک قدم پیچھے ہٹنا ہوگا فیصلہ کرنا ہوگا ملک و قوم کے لیے سب سے زیادہ اہم کیا ہے سوچنا ہوگا اپنے بیانی اور ایجنڈے میں کس چیز کو ترجیح دے رہے ہیں حقیقی کوشش کریں تو سیاسی درجہ حرارت میں کمی لاز سکتے ہیں سپیکر اور چیئر پین سینٹ نے مشترکہ طور پر اشلاس کی صدارت کی سادر نے سینٹ کا اشلاس 22 اپریل کو طلب کر لیا اپوزیشنر اکین نے آوان سر پر اٹھا لیا صدر کے خطاب کے دوران شدید احتجات شور شرابہ اور نارے بازی بانی پی ٹی آئی کے پوسٹر لہرا دیئے اوان میں دھکم پیل قومی اسیمبلی سیکیورٹی کو سپیکر ڈائس کی سیکیورٹی سنبھالنا پڑی سنیت اہت کانسل اور پیپلز پارٹی ارکین علچ پڑے جمشہ دستی نے بانی پی ٹی آئی کی تصاویر والا بینر صدر کے ڈائس کے سامنے رکھ دیا آگا رفیق اللہ اور جمشہ دستی یام نے سامنے قادر پٹے لاغا رفیق کو اپنے ساتھ پیشے لے گئے اوپوزیشن ارکین خطاب کے دوران سیٹیاں اور بازے بجاتے رہے نون لگی ارکین وزیراعظم کے نشست کے گیٹ کھڑے ہو گئے مشتر کا اجلاس سے پہلے پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس پی ٹی آئی کی صدر کے خطاب پر شدید تنقید عمر ایوب نے کہا ایک غیر قانونی صدر کا خطاب سب نے سنا بینیشٹر گوھر نے کہا یہ صدر اور پوری کابینا غیر قانونی ہے آصف زرداری اب تک پارٹی چیئرمن ہیں کیا کبھی آریف الوی کسی سیاسی سرگرمی میں گئے پارلیمنٹ کے مشتر کا اجلاس سے پہلے بڑوں کی بڑی بیٹھک صدر مملکت آصف علی زرداری وزیراعظم شہباز شریف سپیکر آیا صادق اور چیئرمن سینٹ یوسف رزاگلانی کی ملاقات سیاسی صورتحال سمیت مختلف امور پر گفتگو وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں پاکستان میں سعودی سرمایہ کاری شراقہ داری کے نئے دور کا آغاز ہے سعودی سرمایہ کاری کے منصوبوں کی تکمیل تک خود نگرانی کروں گا منصوبوں کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ماہرین کی خدمات لی جائیں گی منصوبوں کے حوالے سے کسی بھی قسم کی لاپرواہی قبول نہیں فرسودہ طریقہ کار اور سرخ فیتہ بلکل نہیں چلے گا مزبی بھی اور معاشی بھی انبیت ان کی بہت بہت عام ہے ہمارے لیے تو میرا خیال ہے یہ اپنے مضمون سیاسی مقاصد کے لیے جو ہے اس ملک میں نارکی اور طوائب پہلانے کے لیے اس قسم کے بیانات دیے جاتے ہیں تاکہ اس ملک میں کوئی بھی ہمارا ہاتھ پکڑنے کے لیے یا کوئی بھی یہاں پہ انویسمنٹ کرنے کے لیے نہ آئے ایک جو ہے وہ بدزبانی کرتا ہے دوسرا جو ہے وہ کسیدہ کہتا ہے تو میں یہ ملک کے ساتھ دشمنی ہے وزیر دفاع خواج آصف نے پی ٹی آئی کی آرہ قیادت کو ملک دشمن کرار دیتیا مضمون سیاسی مقاصد اور انعرکی کے لیے ایسے بیانات دی جاتے ہیں تاکہ کوئی سرمایہ کاری نہ آئے یہ ملک دشمنی ہے یہ سب مہم کے تحت کیا جاتا ہے وزیر قارجہ عساق ڈار بولے سیاسی جماعتوں کے سعودی وقت کی دورہ پر سیاست افسوسناک ہے ان جماعتوں کا ایسا کرنا افسوسناک ہے وزیر اطلاعات اطلاعہ نے کہا نومہی کے سمدار ملکی مفاد پر حملہ کر رہے ہیں ملکی مفاد کے خلاف بات کرنے والے پاکستان کے دشمن ہیں اگر دو ارب ڈالر کوئی مجھے دے رہے تو وہ میری حکومت کو گراہ کیسے سکتا ہے اور دوسری بات انہیں نے کہا کہ ہمارے 23 مارچ 2022 کو OIC کا اجلاس ہوا تھا سعودی عرب کے بغیر تو ہوئی نہیں سکتا تھا اور یہ 17 سال کے بعد یہ ہوئی تھی OIC پاکستان میں بانی پی ٹی آئی کو معلوم نہیں تھا بیان ان سے منصوب کر کے دیا گیا مبینہ ریجیم چینج میں سعودی عرب کا کوئی کردار نہیں بانی پی ٹی آئی سے ڈالا جل میں ملاقات کے بعد تحریک انصاف کے راہ نماؤں کی وضاحت مضم مل اسلم نے کہا پی ٹی آئی دور میں سعودی عرب نے دو عرب ڈالرز دیئے روف حسن بولے انکریب بانی پی ٹی آئی باہر ہوں گے ملک کے وزیراعظم بنیں گے سہبزادہ حامد رزا نے کہا شبلی فراز سینٹ میں آپوزیشن لیڈر ہوں گے شیرف زل مروت کا کہنا ہے ریجیم چینج سے متعلق سعودی عرب پر الزام میری ذاتی رائے تھی میں انسان ہوں اپنی رائے دے سکتا ہوں تفانی بارشوں سے تباہی نہ رکی بلوچستان میں پانی نے نظام کو لپیٹ میں لے لیا مختلف حادثات چھے زندگیاں نگل گئے گوادر پسنی نوشکی نوکنڈی اور بارکان شدید متاثر گھروں میں پانی جمع کچھے مکانات بہ گئے چمن میں سلابی ریلہ بچے کو بہا لے گیا نیشنل ہائی وے پر سلابی ریلے میں مسافر کوچ پس گئی وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری مواصلاتی نظام بھی تباہ موبائل سروس بند بجلی کی سپلائی بھی کٹ گئی سمندری کٹاؤں ماہیگیروں کا سب کچھ لے گیا سو سے زائد کشتیاں سمندر برد دو سو کو نقصان زیارت ہرنائی کل عبداللہ پشین اور بولان کے ندیلالوں میں تو گیانی پاک فوج کا ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن جاری وارٹر باؤزر سے نکاسی آپ سلاب میں پھسے تین مسافروں اور گاڑی کو نکال لیا گیا بلوچستان کابینہ میں زافہ چودہ نئے وزرہ آج حلف اچھائیں گے ذرا کے مطابق بلوچستان کابینہ میں مسلمک نوند اور پیپس پارٹی کے چھے چھے ارکان شامل ہوں گے بلوچستان عوامی پارٹی کے دو ارکان بھی سبائی کابینہ میں شامل ہوں گے اور راوپنڈی میں ناند بانی اور تنور مالکان کی شٹر ڈان ہردال کا دوسرا روز بیکریز پر رش شیر مال دبل روٹی باکرخانی اور رش کی فروغ میں زافہ